بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَنَّ لِلْتَشْبِيحِ اور كَأَنَّ تَشْبِيحِ کے لئے ہے جیسے كَأَنَّ زَيْدًا الْأَسَدُ وَغُوِيَا کے زید شیر ہے وَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ كَافِ تَشْبِيحِ وَإِنَّ الْمَقْصُورَتِ اور وہ مرکب ہوتا ہے کاف تشبیح اور انہ مقصورہ سے وَإِنَّمَا فُتِحَتْ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو فتح دیا گیا لِتَقَدُّمِ الْكَافِ عَلَيْهَا بَوَجَهِ كَافِ کے اس پر مقدم ہونے کے تقدیرہو اس کی تقدیر یہ ہے اِنَّ زَيْدًا كَلْ أَسَدِ بِشَكْ زید شیر کی طرح ہے وَقَدْ تُخَفَّفُ وَرْكَبِي اس کو مُخَفَّفَح کیا جاتا ہے فَتُلْغَا بَسْ اس کا عمل لغو کیا جاتا ہے باطل کیا جاتا ہے جیسے قَعَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ گُوْيَا کے زید شیر ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک قَعَنَّا ہے یہ تشبیح کے لیے آتا ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دینے کے لیے جیسے قَعَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ گُوْيَا کے زید شیر ہے اس میں زید کو شیر کے ساتھ تشبیح دی گئی کہ اس طرح شیر بہادر ہوتا ہے زید بھی بہادر ہے قَعَنَّا یہ قَعَنَّا یہ قَعَف تشبیح اور انہا مقصورہ سے مرقب ہے سوال ہوتا ہے جب یہ قَعَف تشبیح اور انہا سے مرقب ہے تو قَعَنَّا ہونا چاہیے قَعَنَّا کیوں پڑھتے ہیں وَإِنَّمَا فُتِحَدْ سے جواب دیا کہ قَعَنَّا اس لئے پڑھتے ہیں کہ قَعَف یہاں پر مقدم ہے قَعَف انہا پر مقدم ہے اور جب قَعَف حرف جار مقدم ہو تو پھر اس کو انہا پڑھتے ہیں قَعَف کے بعد انہا پڑھتے ہیں اسی وجہ سے قَعَنَّا ہے جواب دیا کہ یہاں پر قَعَف حرف تشبیح جو ہے وہ مقدم ہے اور جب قَعَف حرف جار مقدم ہو تو اس کے بعد پھر انہا ہوتا ہے اسی وجہ سے قَعَنَّا پڑھتے ہیں اصل میں ہے اِنَّ زَيْدًا قَلْ اَسَدِي وَقَدْ تُخَفَّفُو وہ کبھی قَعَنَّا کو مخففہ کیا جاتا ہے یعنی اس سے شد کو ہٹا دیا جاتا ہے قَعَنَّ پڑھتے ہیں اس وقت اس کا عمل لغو ہو جاتا ہے جیسے قَعَنْ زَيْدٌ اَسَدُن قَعَنْ زَيْدٌ اَسَدُن گویا کے زید شیر ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے قَعَنَّا ہے یہ تشبیح کے لیے آتا ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دینے کے لیے جیسے قَعَنَّ زَيْدٌ اَسَدُ گویا کے زید شیر ہے یعنی جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے زید بھی بہادر ہے قَعَنَّا یہ قَعَف تشبیح اور انہ سے مرکب ہوتا ہے سوال ہوتا ہے جب یہ قَعَف اور انہ سے مرکب ہے تو قَعَنَّا ہونا چاہیے قَعَنَّا کیوں پڑھتے ہیں جواب دیا قَعَنَّا اس لئے پڑھتے ہیں کہ یہاں پر قَعَف مقدم ہے اور جب قَعَف مقدم ہو قَعَنَّا پر تو پھر وہاں پر انہ پڑھتے ہیں اسی وجہ سے اس کو قَعَنَّا پڑھتے ہیں اصل میں ہے قَعَنَّا کو مخففہ کر دیا جاتا ہے یعنی اس سے شد کو ہٹا دیتے ہیں اس وقت اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے یہ نسب نہیں دیتا جیسے قَعَنَّ زَيْدٌ اَسَدٌ وَلَاكِنَّ لِلْاستِدْرَاكِ اور لَاكِنَّا استِدرَاكِ کے لئے ہے وَهَمْ کو زائل کرنے کے لئے ہے وَيُتَوَسَّتُ بَيْنَ کَلَامَئِنِ اور ایسے دو کلاموں کے درمیان آتا ہے متغایرین فی المعنى جو معنى میں متغایر ہوں جیسے غَعَبَ زَيْدٌ لَاكِنَّ بَكْرًا حَاظِرٌ زید غائب ہوا لیکن بکر حاضر ہے وَيَجُوسُ مَاحِلْ وَاوُ اور جیز ہے اس کے ساتھ وَاو جیسے قَعَمَ زَيْدٌ وَلَاكِنَّ عَمْرًا قَاعِدٌ زید کھڑا ہوا لیکن عمر بیٹھنے والا ہے وَقَدْ تُخَفَّفُو اور کبھی اس کو مخففہ کیا جاتا ہے فَتُلْغَا پس اس کا عمل باطل کیا جاتا ہے جیسے مَشَا زَيْدٌ مَشِعَ زَيْدٌ لَاكِنْ بَكْرٌ عِنْدَنَا زید چلا لیکن بکر ہمارے پاس ہے لَاكِنَّا حُروف مُشبَّح بِالْمِ فیل میں سے ایک لَاكِنَّا ہے یہ استدراک کے لئے آتا ہے دور کرنے کے لئے آتا ہے اور ایسے دو کلاموں کے درمیان آتا ہے جن میں مانا کے لحاظ سے تغایر ہو جیسے غَابَ زَيْدٌ لَاكِنَّا بَكَرًا حَاظِرٌ زید غائب ہوا لیکن بکر حاضر ہے جب کہا زید غائب ہوا تو وہم پیدا ہوا کہ شاید بکر بھی غائب ہے اس وہم کو دور کر دیا لَاكِنَّا بَكَرًا حَاظِرٌ لیکن بکر حاضر ہے اور غَابَ زَيْدٌ اور بَكَرٌ حَاظِرٌ ان دونوں کا مانا بھی مختلف ہے وَيَجُوزُ مَعْحَلْ وَاوُ لَاكِنَّا کے ساتھ وَاو کو ذکر کرنا بھی جاید ہے جیسے قَامَ زَيْدٌ وَلَاكِنَّ عَمْرًا قَائِدٌ زید کھڑا ہوا لیکن عمر بیٹھنے والا ہے یہاں پر لَاكِنَّا وَاو کے ساتھ ہے وَقَدْ تُخَفَّفُوا وہ کبھی لَاكِنَّا کو مخففہ کیا جاتا ہے یعنی اس سے شد کو ہٹا دیا جاتا ہے اس وقت اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے جیسے مَشَعَ زَيْدٌ لَاكِنْ بَكْرٌ عَنْدَنَا یہاں پر لَاكِنْ مخففہ ہے زید چلا لیکن بکر ہمارے پاس ہے اور اس نے عمل نہیں کیا یعنی بکرن کو نسب نہیں دیا حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک لَاكِنَّا ہے یہ استدراک کے لئے آتا ہے یعنی ماں قبل سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لئے آتا ہے اور ایسے دو کلاموں کے درمیان واقع ہوتا ہے جن میں مانا کے لحاظ سے تغایر ہو مانا الگ الگ ہو جیسے زید غائب ہوا لیکن بکر حاضر ہے جب کہا زید غائب ہوا تو وہم پیدا ہوا کہ شاید بکر بھی غائب ہے اس وہم کو دور کرنے کے لئے کہا کہ نئی بکر حاضر ہے ویجوزو لیکنہ کے ساتھ واؤ کو ذکر کرنا بھی جائد ہے جیسے قام زیدن ولیکن عمرن قائدن یہاں پر لیکنہ واؤ کے ساتھ استعمال ہے وقد تخفف ہو کبھی لیکنہ کو مخففہ کیا جاتا ہے یعنی اس سے شد کو ہٹا دیتے ہیں اس وقت اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے یہ نسب نہیں دیتا جیسے زید چلا لیکن بکر ہمارے پاس ہے یہاں پر لیکن مخففہ ہے جس نے عمل نہیں کیا یعنی بکر کو نسب نہیں دیا وَلَيْتَ لِلْتَمَنِّي اور لیتَ تَمَنِّي کے لئے ہے جیسے لیتَ ہندن عندنا کاش ہند ہمارے پاس ہوتی وَعَجَازَ الْفَرْرَاوُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا اور جائز قرار دیا فَرْرَانَهُوِنِ زَيْدًا لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا بِمَعْنَا اَتَمَنَّا اَتَمَنَّا کے معنی میں یعنی میں اتمنہ کرتا ہوں کے معنی میں حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک لیتا ہے لیتا تمنی کے لئے آتا ہے تمنی کا مطلب کسی چیز کو بنابر محبت کے طلب کرنا کسی چیز کو بنابر محبت کے طلب کرنا خواہ اس کا حصول ممکن ہو یا ناممکن ہو جیسے لیتَ ہندن عندنا کاش ہند ہمارے پاس ہوتی یہاں پر لیتا نے ہندن کو نصب دیا فرہ نحوی کہتے ہیں کہ لیتا کی وجہ سے دونوں اسموں کو نصب دینا بھی جائز ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں اس طرح جائز ہے لیتَ زَيْدًا قَائِمًا یعنی اَتَمَنَّا زَيْدًا قَائِمًا میں تمنہ کرتا ہوں زید کے کھڑا ہونے کی غروف مشبہ بالفعل میں سے ایک لیتا ہے لیتا تمنی کے لئے آتا ہے یعنی بنابر محبت کسی چیز کو طلب کرنا خوابوں ممکن ہو یا ناممکن ہو جیسے لیتا ہندن عندنا کاش ہند ہمارے پاس ہوتی یہاں پر لیتا نے ہندن کو نصب دیا فرہ نحوی کہتے ہیں لیتا کی وجہ سے دونوں اسموں کو نصب دینا بھی جائز ہے جیسے لیتا زَيْدًا قَائِمًا یعنی اَتَمَنَّا زَيْدًا قَائِمًا میں تمنہ کرتا ہوں زید کے کھڑا ہونے کی لعلہ للترجی لعلہ امید کے لیے ہے جیسے شائر کا قول حب الصالحین و لست منہم میں محبت کرتا ہوں نیک لوگوں سے حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں لعلہ اللہ يرزقنی صلاحا شاید کہ اللہ تعالی مجھے اتا کریں نیکی و شزل جر بہا اور شاز ہے اس کے ساتھ جر دینا نحو جیسے لعلہ زَيْدٍ قَائِمٌ شاید کے زید کھڑا ہونے والا ہے اور فی لعلہ لغاتن اور لعلہ میں کئی لغتیں ہیں عَلَّا عَنَّا عَنَّا لَأَنَّا 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 وَعِنْدَا الْمُبرَّدِ اور مُبرَّد کے نزدیک اصلہو عَلَّا اس کی اصل عَلَّا ہے سیدہ فیہ اللَّامُ اس میں زائد کیا گیا لام کو وَالْبَوَاقِ فَرْعُنْ اور باقی فراہیں غروف مشبہ بالفعل میں سے ایک لعلہ ہے لعلہ ترجی کے لیے آتا ہے یعنی کسی چیز کو بنابر محبت کے طلب کرنا جو کہ ممکن ہو جیسے اُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا میں پسند کرتا ہوں نیک لوگوں کو حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں شاید کہ اللہ تعالی مجھے نیکی عطا کر دیں یہاں پر لعلہ نے اللہ کے لفظ کو نصب دیا آگے بتایا کہ لعلہ کی وجہ سے جھر دینا شاز ہے جیسے لعلہ زیدین قائم اس میں لعلہ نے زیدین کو جھر دے دیا اور آگے بتایا لعلہ میں چند لغتیں اور بھی ہیں مبرد ناوی کہتے ہیں لعلہ اصل میں علہ تھا لام کو زائد کیا تو لعلہ ہو گیا اور باقی انہ انہ وغیرہ یہ سب اس کی فراہ ہیں لعلہ کی فراہ ہیں حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک لعلہ ہے لعلہ ترجی کے لیے آتا ہے ترجی کا مطلب کسی چیز کو بنابر محبت کے طلب کرنا جو کہ ممکن ہو جیسے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا میں محبت کرتا ہوں نیک لوگوں سے حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں شاید کہ اللہ تعالی مجھے عطا کر دینے کی یہاں پر لعلہ نے لفظ اللہ کو نصب دیا آگے بتایا لعلہ کی وجہ سے جرد دینا شاز ہے جیسے لعلہ زیدین قائم یہاں پر لعلہ نے زیدین کو جرد دیا لعلہ میں چند لغتیں اور بھی ہیں مبرت ناوی کہتے ہیں لعلہ اصل میں علہ تھا لام کو زائد کیا تو لعلہ ہو گیا اور باقی انہ وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ اس کی فراہ ہیں مبرت ناوی